سوال ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کا وہ منت ماننے کا طریقہ بتا دیجئے اصحابِ بدر والا جی وہ ان کو رہنمائی ہوئی تھی اس بارے میں جو اشارہ کہ کسی شخص کو کوئی جائز حاجت ہو جس کسی مسلمان کو کوئی اس کی جائز حاجت ہو وہ دو رکت نماز حاجت پڑے جس طرح دو نفل پڑے جاتے ہیں وہ دو نفل پڑے اور نفل پڑ کے اللہ سے دعا کرے کہ تین سو تیرہ اصحابِ بدر جو غزوہِ بدر میں شریک ہوئے تھے ان تین سو تیرہ اصحابِ بدر جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا اللہ ان کے صدقے میرا یہ جائز کام ہو جائے پورا کر دے تو میں ان تین سو تیرہ کی طرف سے اصحابِ بدر کی طرف سے تین سو تیرہ روپے یا جو اس کی وہ کرنسی ہو یا جو ایماؤنٹ وہ کہے کہ میں جامعہ مسجد گلزارِ حبیب میں دوں گا تو یہ ایک صدقہِ جاریہ بھی ہوگا مسجد میں حصہ بھی رہے گا جائز کام بھی ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ کوئی پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں نے یہ منت مانی ہے ان کے جائز کام ہوئے ہیں مسجد کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو خرچ اس کے اخراجات میں اور اس کے علاوہ اس شخص کی جائز آجت اور پھر صدقہِ جاریہ کا ثوابہ لگ